بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان تاہر نصیر ناظرین ایک اور ہٹ سٹوری کے ساتھ آپ کو معلوم ہے ہماری ہٹ سٹوری یا تو غیر قنونی ہاؤزنگ سوسائیٹیز ہوتی ہیں یا پونزی سکیم کے تحت عوام کو لوٹنے والے وہ لوٹے رہے ہوتے ہیں جو بڑے انعماد کا بڑے منافع کا لالج دیتے ہیں آپ کو معلوم ہے ماضی میں پاکستان میں کتنی کمپنیوں نے سکیم کیا حال ہی میں تھری جینئیس نے ایک بہت بڑا سکیم کی اور اس حوالے سے تھری جینئیس کے جو متاثرین تھے انہوں نے نیب میں اپلیکیشن بازابطہ طور پر سبمیٹ کر دی ہے ایف ای ای سائبر کرائم سیل کو درخواست دے دی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ البرکہ ہولڈنگز کے اوپر جو ہم نے پروگرام کیے تھے اس کے بعد ہمیں یہ اطلاع موصول ہوئی ہے کہ البرکہ ہولڈنگز میں عوام نے سرمایہ کاری کرنے سے انکار کر دیا اور اب جو البرکہ ہولڈنگز کے تین مالکان ہیں ان میں سے آپ کو معلوم ہے زفیر مہدی اس کے لبا ارفاق ساکی جواد عباسی یہ لوگ اب جو کمیشن ایجنٹ ہیں ان کی منتے کر رہے ہیں اور ان کو لالے دے رہے ہیں کہ آپ بھی جتنی زیادہ سیل کریں گے آپ کو دبائی کا ٹور لگوائے جائے گا دیگر اور لوازمات سے آپ کو نوازا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ پاکستان میں ایک اور کمپنی بھی مارزے وجود میں آگیا ہے دبائی میں ڈیوڈ نامی ایک نوجوان ہے جو ماضی میں پاکستان کے ایک بہت بڑے لٹیرے کا بیٹا ہے اس نے روز تم ایک کمپنی بنائی ہے جس میں وہ عوام سے سرمایہ کاری کے نام پر فراڈ کرے گا ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں ناظرین ویلڈس کے جو ندیم بخاری ہیں اس حوالے سے کچھ اور ثبوت ہم آپ کو آگے چل کے دکھائیں گے اور اس میں بتائیں گے کہ ویلڈس کے ندیم بخاری جن کے ڈاؤن لائن میں ماضی کے بہت بڑے نوصر باز ملک نوید ہیں سردار آیاز ہیں مامون ہیں ملک منیر ہیں دیگر اور لوگ ہیں کیونکہ ویلڈس کے حوالے سے ہمیں یہ اطلاع محصول ہوئی ہے کہ پاکستان میں جتنی بھی نیٹورکنگ ہے جتنے بھی لوگوں کو چھونا لگانا ہے وہ ذمہ داری ہے ندیم بخاری کی اس کے ساتھ ساتھ ندیم بخاری جو کمیشن ایجنٹ ہیں ان کو لالچ بھی دیتا ہے ان کو دبئی بلاتا ہے وہاں پروٹوکول دیا جاتا ہے وہاں پہ ان کے مساج کروائی جاتے ہیں ان کو گمائیہ پھرائی جاتا ہے اور ساتھ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ ونڈر میکر کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ میں اکثر کہہ چکا ہوں کہ ڈاکٹر صاحبان نے اب میٹنگز جو ہیں کمیشن ایجنٹوں کے گھروں میں رکھنا شروع کر دیئے ان کے گھروں میں جاتے ہیں وہاں پہ ناشتے کیے جاتے ہیں کھانے کھائی جاتے ہیں پھر ان کو پلین بتایا جاتا ہے کہ آپ نے اس طرح سے پاکستانی عوام کو لوٹنا ہے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جو ویلڈس ہے اس حوالے سے اور بھی بہت سی چیزیں سامنے آئے ہیں ویلڈس کے جو ندیم بخاری ہیں ان کو میں نے کہا انہوں نے پہلے فون کر کے دھمکیاں دی پھر انہوں نے کہا جی میں اپنا موقف دینا چاہتا ہوں جب میں نے انہوں نے کہا آپ اپنا ویڈیو بیان جاری کر دیں کہ آپ نیٹورکنگ نہیں کرتے آپ لوگوں کو چونہ نہیں لگاتے اس نے تو بلا شگاف یہ کہا کہ میں ویلڈس کے لیے کام کرتا ہوں اور ویلڈس کا آل ان آل میں ہوں اور میرے ہی ذمہ داری ہے کہ میں نے پاکستانی عوام کو چونہ لگاتا ہے ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں ناظرین کہ پاکستان میں اس وقت جتنی بھی کمپنی آئی ہے آپ کو معلوم ہے کہ وولف کے اوپر میں جس طرح آپ کو اکثر کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کے پیل کی جو ٹیم گلگت مارخور خریدی ہے اس حوالے سے ہمیں کچھ ڈاکومنٹس کا انتظار ہے ہم نے کچھ لوگوں سے رابطہ کیا ہے وہ ڈاکومنٹس جب تک ہمارے پاس نہیں آئیں گے اس وقت تک ہم ان کے اوپر کوئی پروگرام نہیں کریں گے البتہ اتنا ضرور ہے کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو شخص ایک ٹیم خرید سکتا ہے کہ ابھی اس طرح نیٹ ورکنگ شروع نہیں کی تو شاید وہ کچھ بہتر کرنا چاہ رہا ہو لیکن یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ کیا وولف کمپنی کے جو مالک ہیں جنزے بالم وہ بھی پاکستانی عوام سے سکیم کریں گے یا کچھ ڈیلیور کریں گے کیونکہ ماضی کے بہروپیے تو بہت بڑے بڑے دعوے کرتے تھے آج کی تعدادرین اسلام آباد ہائی کورٹ کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں پہ آدم امین چودری کو جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے سات کروڑ پہ پی آرڈر کا کہا تھا اس حوالے سے کچھ باگ دوڑ کی گئی ہے لیکن ابھی تک جو اطلاع موصول ہوئی ہیں کہ وہ جو سات کروڑ پہ کا پی آرڈر تھا میرے خیال سے وہ کالی اپرسو ہو جائے یعنی کہ ہفتہ اتوار تو چھٹی ہوگی نیکس ویک ایکسپیکٹڈ ہے کہ آدم امین چودری باہر آ جائے گا لیکن سات کروڑ پہ جو پی آرڈر ہے وہ کب جمع کروایا جائے گا آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں باگ دوڑ ہوتی رہے لیکن ابھی تک ہمیں تصدیق نہیں ہوئی کہ پی آرڈر جمع کروا دیا گیا ہے یا نہیں کیونکہ ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں دو رکری بینچ نے آدم امین چودری کی درخواست زمانت پر سمات کی تھی اس حوالے سے تحریری حکم نامہ بھی آنا ہے لیکن بات ہو رہی تھی البرکہ ہولڈنگز کی ناظرین البرکہ ہولڈنگز کی جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو بھی پونزو سکیم آتی ہے اس کا سب سے پہلا ٹارگیٹ ہوتا ہے جنوبی پنجاب اس کے بعد کے پی کا علاقہ ہوتا ہے ونڈر میکرز کی آپ کو بات بتاؤں کہ ونڈر میکرز کے جو ڈاکٹر سائبان تھے انہوں نے اب کے پی میں پنجے گالنا شروع کر دی ہیں اور جو ماضی کے کمیشن ایجنٹ تھے مختلف ٹیموں کے ان کے ساتھ انہوں نے مراسم قائم کر دی ہیں اب وہ کے پی میں جا کے جو ہمارے پتھان دوست بھائی ہیں ان کو بڑے نمات کا لالج دے رہے ہیں اور ان کو لوٹ رہے ہیں لیکن البرکہ ہولڈنگز کی گھر میں بات کروں تو جس طرح وہ گاڑی انڈیسٹریبیوٹ کر رہے ہیں اب ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ جو گاڑی آپ لیس پر لیتے ہیں اس کی ڈاؤن پیمنٹ جمع کروا کہ آپ کو گاڑی تو ملتی ہے لیکن اس کے بعد انسٹالمنٹ کا کیا ہوگا البرکہ ہولڈنگز والے میرا دعویٰ ہے کہ وہ لوگ سکیم کریں گے اس ملک سے فرار ہو جائیں گے کیونکہ ارفاق ساکی ماضی میں جیٹی کے کچھ لوگوں کے ساتھ تھے اور ارفاق ساکی ہو گیا جواد آباسی ہو گیا زفیر مہدی ہو گیا یہ ان لوگوں کا بیسیکلی پلین صرف یہی ہے کہ پاکستانی عوام کو چونہ لگانا ہے جس طرح میں نے دبیئی کے اس شہزادے کا آپ کو بتایا ہے قرائے کا شہزادہ انہوں نے لیا تھا جساں غوث ایک کور کمپنی ہے یہ انہوں نے بھی ایک قرائے کا شہزادہ خرید لیا ہے دس ہزار درم دے کر اور اس طرح شو کر رہے ہیں کہ جو غوث کا دفتر ہے وہ اس شہزادے کی پرائیویٹ اس سپیس پہ ہے یعنی کہ اس کے پرائیویٹ گھر میں ہے لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ جو غوث والے ہیں وہ بھی سکیم کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور ان کا کام ظاہری بات ہے آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں پاکستان ہو گیا انڈیا ہو گیا بنگلہ دیش ہو گیا یہ واحد کانٹنٹ ہیں پورے all over the world کے ان کے جو لوگ ہیں وہ اس طرح educated نہیں ہوتے کہ وہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں یہ جو بحروپی نصرباز آتے ہیں یہ باتیں ایسی کرتے ہیں اس طرح انسان کو ششے میں اتارتے ہیں کہ انسان ان کی باتوں میں علج جاتا ہے جسنا ماضی میں دیکھیں ایک آپ نے وائس نوٹ بھی سنا تھا جس میں گھر بیج دو بنگلے بیج دو سب کچھ بیج دو اور آج ان غریب لوگوں کا کیا حال ہے کچھ تو ایسے ہیں جنہوں نے خود کشیاں بھی کر لی ہیں کسی نے تو ایسا بھی ہے کہ جس نے اپنی بیٹی کیا جہیز کے سمان کے لیے پیسے رکھے تھے لالش میں آکے اس نے پیسے لگائے اور اب وہ دردر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں لیکن آپ کو بتا دیں کہ البرکہ ہولڈنگ ہوگی ویلڈس ہوگی ونڈر میکر ہوگی غوث ہوگی دیگر اور جو کمپنیز ہیں روز جس طرح میں نے آپ کو کمپنی کا بتایا کہ ڈیوڈ نامی جو دوبی سے اس کو آپریٹ کرے گا محفوظ شاہ بھی اس کے ساتھ ہے جو ڈیوڈ کے والد ہے مشرف وہ حال ہی میں جیل سے باہر آئے ہیں دوبارہ انہوں نے پہلے مہر شباز کے ساتھ ٹانکہ جوڑا مہر شباز کیونکہ ونڈر میکر کرتا تھا اب مہر شباز اور مشرف اور ان کا جو کرتا درتا یعنی کہ مشرف کا بیٹا ڈیوڈ ہے اس نے روز نامی کمپنی بنائی ہے اس کی پی ڈی ایف بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی اور آپ کو بتایا جائے گا کہ ان لوگوں نے پی ڈی ایف تو بنائی ہوتی ہے لیکن ان کے فیزیکل پروجیکٹس کچھ نہیں ہوتے ان کے پاس کوئی لیسنس نہیں ہوتا عوام سے پیسے اکٹھے کرنے کا یہ صرف آتے ہیں آپ کے پیسے آپ کو ہی ریفنڈ کیے جاتے ہیں منی روٹیشن ہوتی ہے اس کے بعد ان لوگوں نے فراد کرنا ہوتا ہے البرکہ ہولڈنگز کے زفیر مہدی صاحب اگر اپنا موقع دینا چاہیں گے تو ہم اس کو بھی چلائیں گے ہمارا تو چار سے پانچ کوسچن ہوں گے ان کوسچن کے آپ جواب دے دیں ہم آپ کا پروگرام چلائیں گے اگر آپ نے ہمارے کوسچن کے جوابات دے دیئے اگر ہمیں لگا کہ واقعی آپ کے پاس کچھ ہے تو ہم آپ کی فیور میں بھی پروگرام کریں گے لیکن اگر ہمیں یہ لگا جس طرح میں کہہ رہا ہوں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے سکیم کرنا ہے میری بات یہ سچ ثابت ہوگی کیونکہ ارفاق ساکی دیکھ لیں جواد آباسی دیکھ لیں زفیر مہدی صاحب آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ آپ جس طرح بڑے بڑے ڈائیلاگ بول رہے ہیں آپ نے تو ایک ویڈیو میں یہ بھی کہا تھا کہ ایک سال تک آپ اپنا موں بند رکھیں وہ اس وجہ سے کہا تھا کہ ایک سال کے بعد آپ نے رفو چکر ہو جانا ہے جساں تھری جینئس والے ہوئے تھری جینئس کے جو سندو صاحب ہیں وہ دبائی میں بیٹھ کے پاکستانی عوام سے لوٹے گے پیسے سے یعشی مارے ہیں اس حوالے سے ان کے خلاف نیب میں اپلیکیشن سبمیٹ کر دی گئی ہے ایف ای ای میں اپلیکیشن سبمیٹ کر دی گئی ہے دیگر ان کے متاثریں جن جن علاقوں میں تھے انہوں نے پولیس کو بھی درخواستیں دے دی ہیں انہوں نے ایف ای ای میں بھی درخواستیں دے دی ہیں نیب اپلیکیشن دے دی ہیں اور انقریب انشاءاللہ تری جینئس کے جو نوسرباز مالک ہیں ان کو پاکستان لانے کے لیے واش ٹائمز کا پلیٹ فارم حاضر ہے ہم ہر جگہ پر آواز بلند کریں گے اس حوالے سے آپ کو یہ میں بتا دوں کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے زندگی دی تو تری جینئس کے جو نوسرباز صندو صاحب ہیں ان کو ہم پاکستان میں واپس لا کے رہیں گے جن غریبوں کا پیسہ لوٹا گیا ہے ان غریبوں کو وہ پیسے واپس دلوائیں گے جہاں تک ویلڈس کے ندیم بخاری کی بات ہے اس حوالے سے کچھ ثبوت آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بہت جل جب تک اپنے مزمان طاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ